نمسکار مترو ساپی تستاک شرم میں سے ادھکانش ایسے ہیں جو جنوری کے مہینے میں ہی بدہ ہوئے تو ان کو یاد کرنے میں بڑی ایک پرکار سے تکلیف بھی ہوتی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے کہ نہیں وہ شخصیتیں یاد کی جانی چاہیے بے شک چلی گئی لیکن یہ شخصیتیں جو ہیں یہ ہمیں اورجہ دیتی ہے انرجی دیتی ہے ان کو یاد کرنے ہی اپنے آپ میں بڑا ولکشن انبھو ہوتا ہے اور ایسی انبھو کی بات میں کر رہا ہوں ایک ایسی رنگ منچ کی کلاکار اور ابینیتری بھی فلموں کی ابینیتری رنگ منچ کی کلاکار اور اس کے علاوہ وشیش روپ سے پرستوتیاں جو ہیں وہ ٹی وی کے اوپر سیریلز میں پرستوتیاں نرنتر دے لینا اگر اس کا ہم تھوڑا سا بھی ساکتاب لگائیں گے تو سب سے شیرشست نام اس بھارت یہ اوپ مہدویپ کے مہدویپ میں اگر ابرے گا تو وہ روحیبانوں کا ابرے گا روحیبانوں مترو اس کا سنبند پورے بھارتی اوپ مہدویپ سے رہا ہے اور پاکستان میں مجھے یاد ہے کہ ایک بار انیس سو اٹھاسی میں میں وہاں پر گیا تو اس کے بعد اس سے ملنے کا موقع ملا اور اس کے لیے کشور ناہید کی مدد ملی اور اس کے بعد جب میں اس سے ملا تو مجھے جو بتایا گیا اس کے بارے میں میں نے اس کے بلکل اس کے وپریت پایا کتنی اپنی آپ میں ڈھوبی ہوئی اور تب مجھے پتا چلا کہ اس کا ہندوستان سے بھی تعلق ہے تو میں نے پوچھا تمہارا کیا تعلق ہے میرے ملک سے کہتی کون سا ملک تمہارا ملک تو میرا ہے وہ بھی اور پھر میں نے کہا تمہارا ملک کیسے ہے کہتی آپ کی وجہ سے بھی ہے کیونکہ آپ دوست ہیں آپ ملے ہیں تو مجھے یہ کہنا ہے کہ حق ہے کہ ملک میرا ہے لیکن اس کی وجہ ایک اور بھی ہے میرے پاس ٹھوس وجہ کہ میں وہیں کہ آپ کے ایک مہان کلاکار کی بیٹی بھی ہوں اور یہ مترو مجھے نہیں معلوم تھا اور اس نے خود یہ بات بتائی بات میں کہ یہ استاد اللہ رکھانکھا صاحب کی بیٹی ہے اور زاکر حسین استاد زاکر حسین اس کے سوتیلے بھائی ہیں اور مجھے پہلی بار یہ محسوس ہوا کہ ہم لوگ کئی بار کرداروں کو صرف اس لیے نہیں جانتے کہ وہ کسی بڑے باپ کی بیٹی ہیں یا کسی بڑے بھائی کی بہن ہیں اس لیے بھی جانتے ہیں کہ ان کی اپنی اپنی الگ پہچان بن چکی ہوتی ہے روحی بانوں کی پہچان ایک الگ روپ سے ایک ابھی نیتری کے روپ میں پاکستان میں اتنی زیادہ مترو ستھاپت ہو چکی تھی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ جب اس سے ملاقات کا وقت جو تیہ ہوا تھا اور میں اس کو بھائی فیس شکل سے نہیں جانتا تھا اس کے پلیس دیکھے تھے پاکستان ٹی وی پہ پی ٹی وی پہ اور انہی دھارہ وائکوں کے ذریعے پورا ہمارا پریوار جو تھا وہ اس کا ایک پرکار سے عاشق ہو گیا تھا اس کا پرشنسک بن گیا تھا اور سمجھتے تھے کہ بیٹیاں بیٹے میرے سارے کے سارے روحی بانوں کا پلے آنا ہے تو وہ کہیں جائیں گے نہیں اس طرح کا اس نے ایک ارجت کیا ہوا تھا ارن کیا ہوا تھا ایک رتبہ اپنا ابھی نیکی دنیا میں اور وہاں جب میں قدرتی اتفاقن گیا تو وہ مدد لی کشور ناہید صاحبہ کی تو انہوں نے مدد لے کہ میرے اس انٹریو کا ٹائن ساکشات کا ٹائن سمیں تے کر دیا اور جب مطرو میں سب سے بڑی بات یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے وہاں پوچھا جہاں جس ہوتل میں جس ہوتل کے لانج میں یہ ملاقات کا وقت دیا گیا تھا تو میں نے ویٹر سے ریکویسٹ کی کہ جب وہ آ جائیں محترمہ تو مجھے بتا دینا کیونکہ میں نے ان کو بائی فیس آمنے سامنے کبھی دیکھا نہیں اس کا ایک ہی جواب تھا صاحب کوئی ضرورت ہی نہیں پوچھنے کی جب وہ آئیں گی تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا کہ یہ روحی بانو صاحب آئے ہیں میں بڑا حیران تھا کہ یہ کیسے کہتے ہیں جب میں جو کہہ رہا ہوں آپ تھوڑ دیر میں وہ آنے والی ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ تصدیق ہو جائے گی اور مطرو وہی بات ہوئی بلکل تیش شدہ سمیں پر سمیں کے بارے میں بڑی پابند تھی ہمیشہ رنگ منچ پر بھی اور ٹی وی پر بھی اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ اپنے تیش شدہ سمیں سے ہی دردر ہو جائے سارے کام چھوڑ کے بھی اپنے اسی بات کے لیے اسی فن کے لیے کلا کے پردرشن کے لیے وہ اتنی زیادہ مرپت رہتی تھی کہ وہ کبھی بھی مس نہیں کرتی تھی دیری نہیں کرتی تھی شوٹنگ میں بھی اور ریہرسل میں بھی اور جب وہاں پہنچی تو سبھی لوگ میں نے دیکھا کہ جس جس ٹیبل کے آگے سے گزری احترام میں جیسے ایک مجبوری ہوتی ہے سب کے لیے کہ اس کا احترام تو کرنا پڑے گا اس کی اندیکھی ہو ہی نہیں سکتی اور یہ سب سے بڑی خوبصورت بات تھی کسی کلاکار کے لیے اس سے اچھی کوئی اپلبدی نہیں ہو سکتی کہ لوگ اس کے اتنے زیادہ دیوانیں ہو جائیں اس کے فن کے اس کی کلاکے کہ اس کے سمان میں وہ بیٹھے بھی نہ رہ سکیں وہ انہیں کھڑا ہونا کھڑے ہونے کے لیے مجبور ہونا پڑے تو یہ ایک بہت بڑی اپلبدی ہوتی ہے مطروں اور اسی اپلبدی کا تقاضہ تھا کہ اس کو اچھی زندگی کا حق بھی تھا لیکن اچھی زندگی سے نصیب نہیں ہوئی استاد اللہ رکھا صاحب ادھر آ گئے اور شادیاں تو چلیے ہوتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں وہ ایک مسلم کلچر کا ایک حصہ بھی ہے کہ وہاں طلاق بھی ہوتے رہے ہیں اور رشتے بنتے بھی رہے ہیں بگڑتے بھی رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسے کوئی رنج ہو کسی قسم کا اسے بھی فخر رہا ہے اور فخر اللہ رکھا صاحب کو بھی جب تک وہ زندہ رہے ہیں ان کو بھی فخر اس بات کا رہا کہ میری بیٹی جو ہے وہ ایک اتنی بڑی اداکارہ ہے اور اس کی زندگی کے حادثے مطرو کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے شادی ہوئی اور جس شخص نے شادی کی وہ ایک پروڈیوسر تھا ایک وہاں کا پرسد نرماتا ندیشت تھا اور اس نے سویم آ کر اس کی ماں سے روحیبانوں کا ہاتھ مانگا گزارش کی کہ یہ میری جھولی میں ڈال دو میں اس کے بینہ مجھے ہوتا ہے کہ یہ کلاکار ہونے کے ناتے میں اس کا اس کے بینہ میں زندگی پوری طرح سے کمپلیٹ زندگی جسے بولتے ہیں پورا زندگی میں کاٹ نہیں پاؤں گا اور شادی ہوئی اور شادی کے بعد سال ڈیٹھ سال دو سال کے بعد طلاق ہو گیا ممکن نہیں تھا اس کے ساتھ روحیبانوں کے ساتھ زندگی کو اپنی شرطوں پر جینے کی کوشش کوئی بھی شخص کرتا تھا تو وہ قبول نہیں کرتی تھی وہ کہتی تھی کہ رشتے جو ہیں یہ ہمیشہ شرطوں پر نہیں ہوتے رشتے جو ہیں یہ پورا سمرپن کا اور ایک دوسرے کو سفیقار کرنے کا بینہ شرط سفیقار کرنے کا نام بھی رشتہ ہوتا ہے اور وہ اسی اپنی ایک شرطوں کے زندگی کے سامنے اس نے کبھی سمرپن نہیں کیا اور جب طلاق ہو گیا تو طلاق کے وقت بھی اس کا ایک بیٹا تھا جسے وہ جی جان سے چاہتی تھی جی جان سے اور کہتی تھی کہ مجھے یہ مل گیا ہے مجھے سب کچھ مل گیا مجھے اب کچھ بھی نہیں چاہیے نہ پتی چاہیے نہ کچھ اور نہ نام نہ شہرت صرف ایک بیٹا ہے اور بیٹا میرا بہت بڑی میرے لیے ایک نعمت ہے لیکن بیٹا بیس سال کا جوان ہو گیا اس کو لگا کہ اب میں زندگی آرام سے بسر کر سکوں گی لیکن جس دن اس نے یہ سمباد بولا اسی دن بیٹے کا کچھ اگیات لوگوں نے قتل کر دیا اور اس کی زندگی میں جو ایک امید کا چراغ وہ جلا کر بیٹھی تھی وہ بھی ختم ہو گیا اور کچھ دن ہی بیٹے آہ جب اس نے یہ تھوڑا سا اس دکھ سے نکلنے کی کوشش مشکت کی تھی کہ کچھ دن کے بعد ہی ماں کا بھی قتل ہو گیا اور اسی سارے قتل و غارت کی زندگی جو ہے اور پیڑا دائی زندگی جیتی ہوئی وہ کئی بار لاہور کی اور کراچی کی سڑکوں پر اکیلی بھی نکل جاتی اور لوگ بڑے پریشان ہوتے کہ اتنی ایسی اداکارہ ایسی کلاکار جس کے احترام میں پورا کا پورا دیش جو ہے وہ کئی بار کھڑا ہو جاتا ہے اور جس کو پاکستان کی سرکار بھی اور وہاں کے لوگ بھی وہاں کے جو سنستائیں ہیں وہ بھی ہر طرح سے جس کا استقبال کرتی ہے سواگت کرتی ہیں وہ اس قدر زندگی میں اتنی زیادہ اس کو پیڑا کا سامنا کرنا پڑے اتنی زیادہ تکلیفیں سینی پڑے یہ بات بڑی عجیب تھی اور مطرو یہ اسی نے بتایا تھا ایک ملاقات میں کہ اس نے سائیکالوجی میں جب احمی کی تھی بڑی ایمانداری کے ساتھ سائیکالوجی بشے پڑا کہتی ہے اور اس کے بعد مجھے لگنے لگا کہ جن سائیکالوجیکل کیسز کی ہسٹری سے کیونکہ ساتھ ساتھ کلینیکل سائیکالوجی بھی اس کا بریہ بشے تھا کہ جن سائیکالوجیکل کیسز کی ہسٹری سے اتحاد سے وہ گزر رہی ہے لگتا ہے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ زندگی اس طرح سے جینی نہ پڑ جائے اور یہ ہوا ایسے ہی کہ اس کو وہ سارے کردار جینے پڑے ورچولی زندگی میں جن کرداروں کو یہ رنگ منچ پہ نبھاتی رہی تھی اور مطرو یہ ایک بڑا دخت ہوتا ہے کسی کلاکار کی زندگی میں ہم لوگ اپنے ملک میں مینہ کماری کو ٹریجڈی کوین کے نام سے اور دیلی کمار صاحب کے لیے ٹریجڈی کنگ کہا جاتا ہے اور کیونکہ انہوں نے جتنے بھی کردار نبھائے وہ بڑے الگ ڈھنکے تھے لیکن اس نے تو نہ صرف کردار ایسے نبھائے بلکہ زندگی بھی اسی طرح سے جین اور یہ جب بھی جنوری کا مہینہ آتا ہے یہ بڑی تکلیف دے بات ہوتی ہے کہ یہ اسی مہینے میں یہ جدہ ہوئی تھی اور جدہ بھی ایسی ہوئی کہ سڑک پر گھومتی گھومتی گر پڑی اور اس کے بعد اس کا انت ہو گیا ہاؤسپیٹلز میں لے جایا گیا لیکن تب تک بہت ساری نسیں پھٹ چکی تھی اور خود بھی کہتی تھی کہ ویسے کوئی بھی میری نسیں پھٹ سکتی ہیں دماغ کی ذہن کی پتہ ہی نہیں چلتا کتنا کچھ اس میں کتنے ولاب کتنے کرندن لفظ اس نے کہی اس ایسے استعمال کیے تھے کہ کتنی پیڑا جو دائک آوازیں ہیں وہ اس ذہن میں قید ہیں نہ جانے یہ کب کوئی نس پھٹ جائے اور ساری کے ساری باہر نکلنے کو بے چین ہو جائے تو ایک کلاکار کی زندگی میں متنوں سب سے بڑا ایک دکھت اب جائے یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی بار وہ کسی بھی بھومکہ کو جیتے جیتے کسی بھومکہ کی پرستطی کرتے کرتے وہ اس بھومکہ کو جینے لگتا ہے اور یہ سب سے بڑا دکھت ادھیائی ہوتا ہے دھنیواد شکریہ موسیقی